شناخت کر کے بہایا گیا میرا لہو یہ طرح وہم ہے قاتل مغالطے میں رہا السلام علیکم guys this is me محمد آفاق خان ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو اسلام آباد میں بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے لبرلز اور ہمارے میڈیا آج تک خاموش ہے محمد بلال خان کی شہادت سے ہم سب بخوبی واقف ہیں جنہیں اسلام آباد میں قتل کر دیا گیا چونکہ وہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ تھے اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کی زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کے خلاف میں لبرلز کے احتجاج کا انتظار کرتا رہا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں اگر ان کے لیے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ آخر محمد بلال خان نے ایسا کیا کہا جس کی وجہ سے اس کے دشمن بن گئے کیا انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی نہیں کیا انہوں نے خدا نہ خاصتہ صحابہ کی گستاخی کی نہیں کیا اس نے خدا نہ خاصتہ ناموس حضرت کی گستاخی کی نہیں بلکہ نہیں جو لوگ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں تو ان کا تو دفاع کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں جو لوگ ہمارے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں انہیں تو پروٹوکول کے ذریعے دوسرے ممالک خاموشی سے بیج دیا جاتا ہے جو دوسرے ملک سے آ کر ہمارے ملک میں قتل و غارت کرتے ہیں انہیں بھی پروٹوکول دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر آخر اس کی کیا غلطی تھی بلکہ وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ یہ جو دشتگردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے وہ بھی کھلے عام گوم رہے ہیں تو آخر محمد بلال خان کا کیا قصور تھا اس کا قصور یہ تھا کہ محمد بلال خان شہید نے ناموس رسالت کے جو بل تھا اس میں ٹریٹر پر سب سے زیادہ جس کا انپورٹ تھا وہ اس شخص کا تھا حالانکہ بہت سارے لوگوں کی عقائد ان سے مختلف ہوں گے مسئلی کی اختلاف ہوگا عقائد کا اختلاف ہوگا فرقے کا اختلاف ہوگا پارٹی کا اختلاف ہوگا سوچ کا اختلاف ہوگا لیکن کہیں بھی اسلام اس بات کی پرمیشن نہیں دیتا ہے کہ کسی کو اس کے عقائد آپ سے مختلف ہونے کی وجہ سے مار دو اور نہ ہی آپ کو کسی ملک کا قانون اس بات کی پرمیشن دیتا ہے کہ کوئی اگر آپ کے خلاف ہو تو اسے مار دیا جائے آپ لوگ اسے ایک گزارش ہے کہ اس سوشل میڈیا اکٹیویسٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں جسٹس فور بلال خان کے نام سے یا جسٹس فور محمد بلال کے نام سے پہلے ہی ٹرنڈز چل رہے ہیں جو کہ ٹاپ پہ ہیں ان کو ٹاپ پہ ہی رہنے دیں تب تک جب تک یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن کر گورنمنٹ کو پریشرائز نہیں کیا جائے کیونکہ میرے اور آپ جیسے سوشل میڈیا اکٹیویسٹ ہماری کوئی بیکنگ نہیں ہوتی ہے ہمارے پیچھے کوئی بہت بڑی پارٹی نہیں ہوتی ہے ہمیں کوئی فنڈ نہیں کر رہا ہوتا ہے ہمیں کوئی سیکیورٹی نہیں پروائیٹ کر رہا ہوتا ہے بلکہ جتنے بھی سوشل میڈیا اکٹیویسٹ ہیں وہ ان مجاہدین کی طرح ہیں جو صرف اپنی زندگی کا رسک لیتے ہوئے حق اور سچائی کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں بغیر کسی خوف اور خطر کے آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ آپ اس بات میں نہ پڑھیں کہ کیوں شہید کیا گیا آپ اس بات پر پڑھیں کہ جن لوگوں نے شہید کیا گیا ہے پہلے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے بات کی باتیں بات میں دیکھی جائیں گی اب اگر ہم اس بات پر ڈیبیٹ کرتے رہیں کہ اس نے آخری ٹویٹ فوج کے خلاف کیا یا پھر اس نے اس کے خلاف کوئی بات کی اس میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا صرف اور صرف ہم ڈیبیٹ سی کرتے رہ جائیں گے اور یہ معاملہ تھنڈا ہو جائے گا اس سے پہلے کہ یہ معاملہ تھنڈا ہو اس سے پہلے کہ علماء کے لیے بات کرنے والوں کو اسی طرح سے دوبارہ سے مارا جائے اس سے پہلے کہ اسلام کی بات کرنے والوں کو اس سے پہلے کہ صحابہ کی ناموس کے لیے اپنی جان لڑا دینے والوں کو اس طرح سے بددے سے قتل کیا جائے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کر بغیر کسی اختلاف کے حق کی بات کرنے والا چاہے ایک چھوٹا سا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہی کیوں نہ ہو وہ بھی ہمارے ملک میں محفوظ نہیں ہے تینکیو ایری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ